وقی یہ آپ نے بہت اہم چیز کی طرح متوجہ کیا کہ بلا وجہ کسی کی نیت پر شک کرنا یہ تو بہت ہی معیوب چیز ہے اور نیت تو چیز ہی ایسی ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اگر ایک آدمی فرض کریں غلط کام کر رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کا کام غلط ہے لیکن اگر ایک آدمی صحیح کام کر رہا ہے اور خام خام سوچنے نہیں اس کی نیت تو یہ ہوگی یہ تو اس لیے کر رہا ہوگا یہ تو ایک بدگمانی ہے اور بدگمانی کو تو شریعت میں بہت سختی سے منع کیا گیا ہے اور اس کی تو بہت سخت وعید ہی ہے اور مسلمانوں کو تو حکمی یہی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ ان کی نیت اچھی ہے یعنی ایک مسلمان سے بظاہر کوئی غلط کام بھی ہو رہا ہے تو ہم یہ اس کے بارے میں گمان کریں کہ یہ اشتباہ کی وجہ سے کسی غلط فہمی کی وجہ سے یہ غلط کام کر رہا ہے اور اس کو بتانے کی کوشش کریں اور ہمارا خیال یہ ہو کہ اگر اس کو اس بات کا علم ہو جائے گا تو یہ اپنی غلطی سے پیچھے آ جائے گا اور توبہ کر لے گا تو ہمیں تو اس طرح معاملہ کرنا چاہیے نہ یہ کہ بلا وجہ ہم لوگوں کو گناہگار قرار دیں اور ان کی نیت پر شک کریں یہ بہت قابل توجہ چیز ہے ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ان چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان چیزوں کی اصلاح کے لیے جو معاشرتی اصول ذکر کی ہیں وہ اس طرح ہی ہماری رانمائی کرتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے اپنے آپ کو البتہ کبھی کبھی ہمیں وہ شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے ہم کوئی بھی کام کریں تو اپنی نیت کو چیک کریں کیا ہماری نیت اس نیک کام سے اچھی ہے کوئی اور جذبہ تو نہیں ہے اور ہم نے اگر یہ الٹا کام کریں کہ بجائے اپنی نیت کے چیک کرنے کہ دوسروں کی نیت میں شک کرنا شروع کر دیں دوسرے تو بلکل ایک غلط اور نامناسب وہ روئی ہے جس کی اسلام حسلہ شک نہیں کرتا ہے بلکل حسلہ حسلہ نہیں کرتا ہے